درود پر لو جی محمد وعالی محمد لسلام کے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد قبل اس دے کے کامران صاحب نو دعوت خطاب دیما ایک فرمان رسول حدیع کرنا چاہنا اگر توجہ ہوئے تھے شیعہ سنی سیاستہ دیا تمام کتابان چھتہ کتابان چھے بات مجود ہے کہ علی حق تے حق علی علی حق نہ لے تے حق اے بظاہر تک جملہ ہے توڑے بچہ نے بھی ایک علیہ آ دے سنی بھی تُسا ہزار بارے لیکن غور شاید نہیں کیتا اے لفظ نے آقا علیہ السلام دے حکیم الامت دے عام لفظتے نہیں اپنے اندر اگر غور کرو گے تے پورا دین اسلام نہیں بلکہ پوری کائنات بند کی تیئے مالک نے اس جملے چھے کہ حق علی نہ لے تے علی حق نہ لے اندر اگر میں تے گھننے شروع کر دی تے تے پھر میں ہی گھنڈا رہاں گا مثال دے تو اور تے قرآن ہا کے تھوڑا جائے بولو جناب قرآن تے جتے آکو تھے موت تے جتے آکو تھے بولو یار مولانا نہ لانے عبادت سمجھ دیو نا کچھا بولو جتے آکو تھے مولانا تے پھر بندیاں نو کیوں مہت پہ جان دیئے جدو میرے مولانے فرماندے نے کہ کوئی بندہ زمانے تے کوئی بندہ اس وقت تک ماری نہیں سکتا جس وقت تک میں نو بیگ نہ لے گا جے موت حق کے تے پھر جتے آکو تھے نماز انہیں ایک کہل دے سنیئے اس ساری نماز آکے اینیت قیام رکوع سجدہ پاؤد تشد ساری آکے جاں وچو کو تھوڑی جی آکے نہیں نہیں ساری آکے تے پھر جتے آکے او تھے مولا تے پھر آج تو بعد اے نہیں آہنا کہ آتے آئے تے اے تھے نہیں اے تھے ٹھیکے تے اے تھے ذرہ نہیں جے نماز حقے تے اللہ دے رسول پیانے جتے حقے او تھے مولا تے کائنات دے سب تو بڑا حقے حالک کائنات دوں سب تو بڑا حقے اللہ تے جتے جتے پھر اللہ او تھے او تھے مولا علی تے جتوں دے پھر اللہ پھر او تھے مولا تے پھر اے نہیں آہنا جے اے آدم دی اولاد اے نہیں آہنا کہ اے لطفے دی پدیشنے نہیں جتوں دے اللہ او تھے دے علی جے اللہ جتوں دے حق او تھے دے علی تائی شاکر صاحب نے کیا دے کہ علی شعور کی حد میں آ سکا بھی نہیں جلا سمجھن چاہ جے پھر علی نہیں علی شعور کی حد میں آ سکا بھی نہیں یہ انتہائے علی ہے کہ انتہا بھی نہیں علی خدار محمد کے بعد ہے سب سے بلند علی خدار محمد کے بعد ہے سب سے بلند یہ میرے ذہن کی حد ہے مگر پتا بھی نہیں یہ میرے ذہن گالے لمبی ہے آخری گال کرے جب یہ صاحب نے وقت دیما علی ولی کے عدو اور کیا سزا ہو تجھے علی ولی کے عدو علی ولی کے عدو علی نو دشمن منن علی علی ولی کے عدو اور کیا سزا ہو تجھے نماز پڑ بھی رہا ہے عدا بھی نہیں زاکر اہل بیت زاکر تُو پہلے عزادار امام حسین ماتمدار امام حسین اے ڈگری زاکری اے نا ایک کچھے دیکھ زاکر اللہ تے رسول اے نی عزادار تے ماتمدار زاکر اس گلے اس حوال لے کیا جاندہ کہ زاکر کہنے نے ذکر کرنا لے اس حوال نہ لے زاکر نے تے زاکر اہل بیت جناب تام ران صاحب بیئے بسم اللہ شکریہ اجازت جی دوائے ظہور نور توحید بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمار اللہ علیہ حجت ابن حسن سلوات اگلہ وعلی ای فی حضی سات مفی قل سات یا رب محمد وعال محمد رب سلیلہ محمد وعال محمد یا قائم آل محمد عدرق یا قائم آل محمد یا قائم آل محمد اللہ جل اللہ جل بے کے سیدہ النساء العالمین اللہ حمار اللہ محمد اللہ نعر تکبیر شکریہ نعر رسالت یاس اللہ نعر حیدری حسینیت جنب یزیدیت محمد 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 تمام دشمنات لانت مالک جتنے قدم تُسی ٹور کے آئے ہو زینت وجہ اللہ توڑی معرفت معرفت منگن اللہ مل دیجئے ایک کوئی دعا مگی سارے دعا ہوتی مالک سارے اس سے کافر دی شکل سار اللہ دہر سجدہ نصیب فرمائے دیر نل جو بزرگ غلط انہوں تقریر جی دسی میں ایک نبی دی زبان تو سنو علی سے تشاہد جدا کر رہا ہے مالک مالک ساہے 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 نہیں لگ دی میں انہی جی کر انہوں موت آجتی میرے مالک دا کرم جب تک کرم رہنا ہے تو اسی تھوڑا بھی بولو تو پھر میں گل پڑھ جا مالی سلام مدرک زندہ آباد رہو بڑی پیاری گل جی نصر دست دیا تاکہ ایف آئی آر کرانے شاید غیرت آوے اپنی بیوی دا فوری اللہ بند دیں مجال مجاز خدا اللہ فوری ہے بھی کر بھی کر تکلیف ہون دی خاندے بھی علی دا صدقہ نے بھونک دے بھی علی نے نہ میں کسے بندے واسطے پڑھ دا نہ کسے نصر واسطے پڑھ دا ہاں جرال علی نے سوچ دائے خود نطبی سلام دا ہوئی نہیں سکتے وہ میرے پانی فرمائے میرے دعا بھی نہ کرے چونکہ بدعا کا خدا تو ہے چلو اس واسطے سی اس ربائی پڑھ نہ مقصد دے نہیں کہ پہلے شوق صاحب تے فیئر گراؤ بندے اندر زین اپنے ہندے امن انتیان تو بندے نو پتہ نہیں کی سمجھ جان دے کون میرا بادشاہ محمد کی ایمی سے مرتضا ہے تبیل یزل نے یدل اللہ کہا ہے سجدہ علی جو ادا کر رہا ہے خدا کی عبادت خدا پہلے سنائیجئے پرسان ہو سنائیجئے پہلے حق بند ہی داد داد ایڈی ٹھلی دے نہیں باقی اللہ نہیں آکھ بندے اندر میرے دے تھوڑے ہو گئے ان اموشن میں لگ دے نہیں ٹھیک آن پھر فوٹ پوشنن کرا کے پور باش ہو گئے خدا لقص اللہ نامج آئی نہیں اللہ آؤ تھوڑ تھوڑ جیلے بندے پڑ سکت انہیں اللہ در ذاتی نا ننانو دے صفاتی نا ننانو نامج بھی خدا نا نہیں خدا نہیں خدا فارسی دعوان کسے نبی نے بھی لفظ خدا استعمال نہیں کیتا کسے ولی نے بھی خدا استعمال نہیں کیتا جنہیں چھپ رہے گئے تو صحابی بھی خدا استعمال نہیں کیتا میں ادھا سی کہ اہل سنت جماعت نے کیولا یاسیان کاندری ساتھ سنی سلام اہل سنت جماعت نے جتی چمان دل کر رہے وہ ولایت امیر 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 باری چی پڑھ رہے سن میں کلہ داد دے رہے اسی باقی سارے چپ سان میں بادشاہ دے نوکلی ممبر دے کھڑا میں اپنی نیاز انہوں دیتی سی ممبر دے انہیں ایسی سے خوبصورت گل کی تھی چلو جرے چپ نے آو میں سنت دا دس پھر جرے ایل تشی بن کے بیٹھے اور چپ پھر میں کیسی تکلیف انہوں ہو رہی گی ایک گل واجب سمجھ کرنا چاہ رہے ہیں مجبوراً کرنا چاہ رہے ہیں ایک شخص قابد توافت دوران علی بادشا تھپڑ کھا بیٹھا اے میں باقیان گل سنت پھر کتاب ریفرنس میں کیا پھر کتاب بھی دست پھر کتاب چپ پڑی علی بادشا بندل چارٹ دوڑ دوڑ دو دوسرے خلیفہ دی خدم حضر سرکار میرے علی نے زیادتی کی تھی انہوں پوچھے کیا انہوں نے کہ علی لائے کے لئے کھول آگئی چلو چلو سننا سننا بندے چپنے میں انہوں نے چھاری نہیں کرنے چانتا کسی دل داری نہیں چانتا توجہ کرنے انہوں نے عقیدت دوسر کیا بات حج جوڑے سرکار بندہ توڑتے اتراز کر رہے کہ سرکار میں بجا جان سو علی باستہ دیکھ دیکھ حج کر دیں مستورات تو بیخ رہ س علی باستہ گر کر گئے اتھ دوسرے خلیفہ بھی ٹھوڑ پہ ایک بندہ دوڑ دوڑ دو سامنا فیصلہ تکیتا نہیں خلیفہ دیکھ فیصلہ تو ہو گیا اللہ کی آنکھ میں تُرے دیکھ تھا اور اللہ کے ہاتھ ہاتھ تجھ مارا ہے چلو کماز کماز حضرت امد جن نا کی دات بناو یہ وہ تو کسیدہ بندہ دے اپنا مزاج اللہ وہ ہے جو اس مجھول اللہ بھی سجدہ کر دا اپنی توحید بدھ آو بھائی اپنا علی نہ گھٹا بھائی بھائی کئنات رحمت العالم رسالت امام جس بات شرح کہ نبی تب تک نت نہیں کرتا جب تک میں اللہ نہ چاہ اس ساری بچے بچے نہ بھی یاد دیں رسول اللہ بڑا پیارا فرمان یاد گئے یا اللہ کا من کر حلالی ہو سکتا ہے میرا من کر حلالی ہو سکتا ہے یا اللہ نے تیرے واسطے شرط رکھی تیرا من کر حرامی ہو سکتا اے من و غالی کہہ سکتا نے کافر ہرامی نہیں کہہ سکتا جلو علی سی ہماری ارضی ہے خدا لگے نہ لگے علی کی مہ ہے جلو علی سی نہ ہمار ارضی ہے خدا لگے نہ لگے علی کی مہ لگے 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 ہمار جی یا تو پھر آج نوکر ہندہ حق دا کرانا یا تو پھر اگلی علی شاہ کو معافی مہ مولادی نالائم دی کس میں بتا رہے ہیں علی میں اپنے عشق واسطے پڑھنا بندے آست نہیں پڑھ دا جن نے مار کے مو علی نے وہ خانے سدھا پہنچ گئے ایڈا بھی کمزور کہ سمجھے میں بالکل ہنہ نہیں کوئی چیک نہیں ہمیں تو جلو علی سینا ہماری عرضی ہے خدا لگے نہ لگے علی کی مرضی ہے جلو علی سینا ہماری عرضی ہے خدا لگے نہ لگے علی کی مرضی ہے رزق خدا دو ہے جب علی گھر گھر میں تک رہی تو یہی حقیقت ہے جو میں نے کہہ دی ہے خدا لگے نہ لگے علی کی مرضی ہے جلو علی سینا ہماری عرضی ہے خدا میر لگے خلی کی مرضی ہے آخری سے غالی مجھ مجھ کیا فائدہ علی علی کرتا ہے جب کعبہ چہرہ چہرہ خدا نے جس کو دیا ہے اور مصطفی نے دی ہے زبا تمہارے چہروں پہ کی چھائی ذرگی ہے خدا لگے نہ لگے لگے علی کی مرضی ہے جلو علی سینا ہماری عرضی ہے خدا لگے نہ لگے علی کی مرضی ہے ملوانی چودہ رجب بشرت زندگی لالے ہم سے پڑھا چھائی اور جنہیں بلائے ہوتے پڑھا پڑھا گا علی اس لئے کو جاندہ نہیں جو دنہ بی سید نظم حکم کی سید اجازت بی پاک حجاب اللہ بنت پیمبر میری مخدمہ کیا ہے رب اکبر نے کہیں ذکر جب تیرا کہیں اطرت کہیں اسمت کہیں تطہیر دین لکھا اسے معلوم تھا اسے ہر ایک انسان نے چھونا ہے جب ہی تو اس نے قرآن میں کہیں ظہر آنے لکھا تطہیر آنے مرشد مرشد ایک دو تین چار پانچ آج تک پانچ شیر کسی جگہ نہیں پڑ سکیا بڑھا بڑھا مرشد ایمان ایمان بڑھا بڑھا لکھا مرشد بڑھا آج آخری مارکمی تک کوئی ایک بندہ تو ہوئی گا اس بار کا خیرات دے دے مالک تھی ذکر تھی سامنے کھڑے ہوکے پینتی چالی بندہ مرشد بھی ہونا علی دی بیت ہو تو مرشد نہیں ہونا گیا میں پھر ٹھیک ہوکے سامنے وہ ہی پڑھنا جا میں اس گل وہ جتنی ایف آئی میرے تو ہی ہنے میں کٹھیاں کر کے لئے آمد میں اچھنگی پھر یہ شہر مل سکتی شہر تو ہر جگہ تو امام نے باعزت جس مالک جتنی عزت ہے اس میار ترک کے نوکر میں عزت دیتی ہے الحمد اللہ جو رحمت اللہ نے فرمایا ہے اوہ مقیدہ میرا جو رسول نے دیتا ہے اختیار ہی نہیں سر چاہی نہیں بول سکتے بیوی تسی ایک دور سے اپنی زبان مبارک تو فرمایا سبحان اللہ ستار نے تو درواز تسجدہ کی تا الحمد اللہ وجہ اللہ گھر ہے تسی اللہ اکبر بیوی اگر کائنات پاس تصویح گھن گئی بیوی نواز تک یہ نہیں پتے چلے کہ تسی کی تسویح پڑ دے دعا کر دعا کر دعا تسی کی تسویح کر دعا آت اندرسان نہیں ہا میں اپنی بھی تسویح میں بس خود کو ہی پڑتی ہوں جنہیں ہاتھ نہیں چاہ سکے پھر تو اپنا مداز میرے رہی ہے اللہ سلام اندرکی باہ جان تسی کو اداد ایس طرح دینا میں پتہ لگے مات می خیرات دیرنے ہو میں اپنی بھی تسبیح میں بس خود کو ہی پڑتی ہوں کرنی خدا سے مات ہو خود سے ہی کرنی کچھ ایسے میں خالق کی صفتوں میں اُتر تھی ہوں تو دیکھ کے بھی مجھ کو پہچان نہ پائے گی دیکھ 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 کامران نے نوکر پڑ دا کیسی سیر چانہ کتنی خیرات دے سکتے آج دیس مجلس دے بیچ ایسے خوبصور تقیدے والین دے بیچ میں تو عزت واسطے رزق واسطے دعا مگ رہا خصوصی اس واسطے مالک کسی جتنے بیٹھے جی بول رہے نہیں بول رہے مالک کسی کمی مہت آج نہ کھرے تو ایس 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 جنبی فیضا پاک صلی اللہ حج واسطے بیوی میں ارس دراز گھر نوکری دیں دیں باہو جی گل سن اکثر تو مرس اللہ بچھے نظر آنڈا ہے عبادت آواز بھی آنڈا ہے لیکن بیوی تسی نظر نہیں آنڈا ہے بیوی دیکھ میری بھینٹ تنا سوچے نا کر حالی شاہ جی مولا تھوڑی ایس ایس گل نوکر کر لگ بی فرمار میرے ہی تو غرب میں وحدت کو مکینے تھا میری نا نے بھی میرے چہرے کو نہیں دے نا سمجھائے کوئی کہا لیے پوچھ سکتے ہو بند ہے تھک گئے گل بڑی گئے کرنی چھ تو موڈ ہو ہے نا میں چھ لطف لیا پھر میں پڑھ آ 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 اللہ علیہ وسلم نوک زندگی رہی نہ رہی دیکھلے نا اس سال اجرہ شیر پڑھے ہیں جرہ بندہ اس میان دی خراب دے گا جتنی جلدی زیادہ اچھی خراب دے گا اتنی جلدی کربلا جائے گا شیر تو اڑی آستے بی فریضا پاک ہا جوڑے بی بی علی باچھا نے کتنا کرم کیتا ہے یہ کہ تو تقابل کرنا چاہ رہی ہے نہیں بی بی اپنی معارفت جزافہ چاہ رہی ہے کیڑا کرم بی علی باچھا نے تین دن کابلے دیتنے کابلے دیتنے کابلے پھر تا ہی عزتدار ہو گیا آئے تو اٹھے سوچ تو کیا بات ہے بی بی دیکھا آتن میڈیسن ہی نہیں کونہ گر خود میں نہ چھپتی میں گر خود میں نہ چھپتی میں کاملے کرے دیتنے کابلے دیتنے کبھید بھید سوچوں بی دیتنے کبھید گر خود میں مالی توڑی ایک اپنے لوگ کو سیدھا سنا جا رہے ہیں ایک میرے لوگوں توفہ کون ہے جناب فضل پاک صلات اللہ علیہہ سبحان اللہ میں اس بیبی دی عظمت بیان نہیں کر فکر میری عقاد نہیں میں اس بیبی دی عظمت بیان کر جوڑی ہجاب اللہ بیبی دے ہوندے ہوئے ہسنائن کل ماں سڑوائے بابا جی ٹوک دے کرو نا بندینوں جوڑے دائی کہندے نہیں مالک توڑی زجزا بھائی لو ہن میں تندسائی بیبی کون ہے اوہ میں مونہ ہو رہی جوڑی دہلی سے بطول چاہیے اے سینے بطول چاہیے تو کوئی ملیا وقت نہ الحمدللہ الحمدللہ میں مدرسے پڑھے آجے بعد نکل اتھو 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 ہر ملدی سے دہ سنہ تاکہ بندینوں پتہ ہوئے کہ میں پڑھے آن میں پانچ ملدی سے سر جناب فیضہ تو پڑھ سکتا کسیدھے تو لابا سیر جانت وڑے ہستے جملے پڑھے کسیدھا ایسا خوش سر تے بندہ تو کرینا پھونیاں کر لے کسیدھا نہیں پڑھے جا سکتا میرے بابا جی تشیف لائنے انہ دی سیت و سلامتی واسطے ایک کچھ ہی سلوات پڑھو سارے حضر آپ امام زمانہ تانو سلامت رکھنے اللہ توڑے تیرازی ہوئے اور اتی سلوات پڑھو سارے امام زمانہ تانو سلامت رکھنے بس یہ ایک شیر جی ایک شیر اور بھی آئے جی بھی فرمارن کون جنوب فیضہ میں اس گھر سے اپنی دعا سے ملی ہوں میں اس گھر سے اپنی دعا سے ملی ہوں میں بس فاطمہ کی ندا سے ملی ہوں شیر چندوں کو شیر پڑھنے جا رہے ہیں بطول بی بی نے نظر ہویا ہے دہلی جے بطول تھے سینے بطول چنی بابا جی میر بانی مالک توڑا سارے اسلام بطول دو بی بی نے ہاتھ چھوڑ کے سینے بچھے سارے کول ڈگری بطول والی لیکن پھر بھی اسی درس توڑے کول لینے سینے توڑے ڈگری نہیں پتا لیکن اس گھر سے تو سیکھ کیا کر دیو سندھو سندھو اسی دی تونوں سننے ہو تو سیکھ کینے سندھی ہو بی بھاگ دیکھے ہمائی جنبی فیضہ پاک سلالت اللہ آؤ توڑا مہدی سانیہ میں رحمت کی چادر کبھل دی نہیں ہو میں زہرہ کا لہے جاہی سندھی نہیں ہو میں رحمت کی چادر کبھل دی نہیں ہو میں لہرہ کا لہے جاہی سندھی نہیں ہو حقیقت سے ظہارہ کی واقف نہیں ہو حقیقت سے ظہارہ کی واقف نہیں ہو مگر اس کے گھر میں سمانے ملی ہو مالک پروردگار پر چودن دیزوں تذبت دباستا ہے جب تک زندگی ہوئے حقائق پڑی ہے زندگی مک جائے اس دن جن دن سوچ کیلی پڑا شیر توڑے آستے پڑھنے لگا حج بار بہراند نے دائی فیضہ دائی فیضہ اور نواز سے پڑھنے لگا اور اب بیبین پوچھا بھی توڑی اس نوکلی عظمت کیا ملی ہے جنب فیضہ پاک فرم نے آؤ توڑنے ساما میں کربوں پلا کی زبا ہو چکی ہوں میں شب کے دل میں مہا ہو چکی ہوں حسن جب میری گو میں کربوں پلا کی زبا ہو چکی ہوں میں شبیر کے دل میں مہا ہو چکی ہوں حسن جب میری گو دنے مذکرائے حسن جب میری گو دنے مذکرائے me سبحان اللہ سبحان اللہ صحیح میں شیر نہ پڑھتا دارہ پاس ملک تو انہوں سلامت رکھے پاہو میں نوک کرتا مولہ تو انہوں سلامت رکھے توڑی اس طرح ادافہ تا فرمائے مالک اولاد دی خوشیاں ویکھو بیٹھی انہیں نصیب نیک ویکھو دشمندی دیہن سنت کے مالک ساڑھی بیٹھی انہیں نصیب نیک کرے ایک شیر میں صرف اپنی بیٹھی انہوں نے نصیب نیک واندھا کیونکہ امام زین دل دعا کرنا ہم نے سب باپ دہاندہ ہے ہاں سے جو سکھیا وہ ہی کر سکھا ہے ہاتھ جوڑ کے منت کر رہے ہیں نہ سوچا کرو محمد والے محمد بارج انہیں دے گھر دے جنہوں اے اور مرتبہ دے رہنے دنیا لے اور مرتبے دے رہنے وہ ہی مرتبہ دو جو حسین نے دیتا ہے بہو جی شیر پڑھنا چاہ رہے ہیں سعید سعید میں شیر نہ پڑھ دا میں تو آٹی ذات آسے جنہیں اے اگلا شیر صرف اسے نسبت پڑھ رہے ہیں کتنے کے بندے خیرات دے سکتے ہو اے ہاتھ ملینے اینج کرنا آستے اینج منگرنا آستے منگرنا آستے آؤ صرف علی کو نہ منگیئے بندیاں کو نہ منگیئے سرچانہ جنہیں علی کو منگرنا ہوں دے وہاں سے شیر پڑھ رہے ہیں جنابے فیضہ دیکھا دن آئے بی بی نے مسلح بچھایا جنابے بطول بی بی کےڑی مریم نے دیکھا جناب مریم دیکھا بی بی تسی وضو نہیں کیتا ملکتہ سلامت رکھے بی بی تسی وضو نہیں کیتا جنابے فیضہ پاک صلات اور دیکھے دیں آتن بسانیہ تحرک مریم ساتھ میں یوں نقی ہے مجھے بھی وضو کی ضرورت بھی ہے میں ناکہ نہیں کامرہ دینے ملوں اچھا جی میں ناکہ ہوں اوہ دے صدیق انجھ کر گی گلدو جی اولو نا محمد اوسطا نا محمد آخرون نا محمد وکلو نا محمد ایک کامران دی گالہ ہوئی دی باہمیں روک دی میری دنی جنے بولت سید تہل آدھو انجھ جندہ بندہ انجھ گاندہ مویاں نہیں ہلتا دی کامران دی نہ من گا پتر بھی یہاں ناکہ دی اے ہاتھ جوڑ کے منت کارے میری نہ من گا ہر میمبر تو منت کارے اجتے مننی جیدی نا مرسل جو علی کا نہیں وہ کسی کا نہیں جو علی کا نہیں وہ کسی کا نہیں جو علی کا نہیں وہ کسی کا نہیں رہنے معصوم سید ہو یا امتی ماننا ہی پڑے گا اسے لزمی مصطفیٰ کا کہاں مولی کا نہیں مولی کا نہیں مالک توری عزتہ اضافہ کرے علی حق علی حق علی حق ہونے بابا جید سے جی بننے کو کہاں نہیں جا رہے شیط اور انہوں پر پڑھنے جا رہے میں راضی ہی ہیں علی والے راضی ہو سلامت ہو آباد ہو جتے پہر رکھو خیر ہو جی مالک بزرگانہ ساہے سلامت رکھے اتھے نہ پڑھو اتھے نہ پڑھو اتھے پڑھنا واجب ہے اتھے نہیں پڑھنا چیزہ اے اللہ تیرے دلانت کرے اگر اللہ لانت کرے تیرے رضی واجب سمجھ کے کریے شیط اور انہوں سے پڑھے ہیں جو کہے کامی لایت زہر ہو اس کی کوئی عبادت بھی پھوئی یو لاہے نہ پڑھ کے ایسی برائی نہ کر غائلہ پڑھ کے ایسی برائی نہ کر تو اگیدے سے میرے لرائی نہ کر تو اگیدے سے میرے لرائی نہ کر یہ ہے خمکی صدا والی کا نہیں وہ کسی کا نہیں ہے میرے بابا جتے تشیف فرمانے ہیں میرے نانا بھی نہیں میرے بزر بنے ہیں صبح شام ضرب بے شمار مالک سلامت رکھے مالک شیر صدقہ صدقہ مالک سلامت رکھے مالک سلامت رکھے مالک سلامت رکھے مالک سلامت رکھے شیر پڑھ کے مالک سلامت رکھے مالک سلامت رکھے مصطحب دل میرا اس کو کیسے کہے جس سے کوئی بھی آیت بڑی نہ لگے وہ مال حکمِ صدا جو لگے نہیں بڑی تھی کھانے ہی امام السلام مالک میرے بھائی علی شاہ جتنے نے تمام بات میں اپنے حفظ مانچ رکھے مالک دشمن دی دھیان دے پردے محفوظ رہے گا انہ دے صد کے ساڑی بیٹیان دے بیٹی دھی جنہوں نصیب ہوئی ہوئے اگر اجتے کو پریشانی آوے تھی اس والدین نو پتا ہوندہ ہے یا او دے بھیراوان نو پتا ہوندہ ہے اور بیٹی جتنے مرضی پریشان ہوئے کدھی بھی بھیراوان نو نہیں دستی کدھی پیون نو نہیں دستی جڑا ماں سامنے آن دی دھی ہر گل ماں دستی ہر مجلس میں اپنی زندگی دیا آخر ہی سمجھ کے پڑھنا میں بی بی کو لوں مانگنا کہ بھی میں نواز ہوتا فرمائے پھر میں نواز ہاں جہاں میرے سامنے کو ایک وریا کہ نہ ہوسائن تمہیں گریہ کر سکا صرف ہوسائن نہ آوے تمہیں رو سکا آل محمد دے گھرانے دیا دھیا دا کوئی وکھرا مقدر ہے شاہ جی آپ کے لئے بات کر دیں بندے مزاج بڑا سخت بنا لے ہونا کتنا کتنا سخت تو اڑا سامنے دا کر پڑھ دیں بندے زبان نہ لہائے بھی نہیں کہہ سبتے کدھی یہ نہ دیں اپنے تو کوئی مصیبت آئی ہوگا تو سی لوگوں کی میں دھڑا مار کر رہ دیں میں دیکھے کئی بندے مجید شاہ چاہے مو لکا کے رہ دیں اپنے مانا سید جس مانا دا جوان پتر مر جبے مو لکا کے رہ دیں ان کے ہوش نہیں ہوگی تو اڑے باس نہیں کرتا صحیح جی رہا جتنا بڑا پردے دار ہوں وہ اتنا بڑا عزت دار ہوں جتنا بڑا عزت دار ہوں اتنا بڑا پردے دار چھوٹی جی مثال لے کے لئے باہم میرا اس طرح تعلقیں بھرامات آباد چونکہ ولایت دارشتہ لیکن ایک اندر ہے میں اندر کر آوام اب ہمیں کہیں کامران سے دادن رہا میری غیرت گوارہ نہیں کر دی میں دستہ کرنا تاکہ پردہ دار پردہ کر لیں ایک بندے نے بھی سمجھ آگئی شاید اس تو کہ میں نے پڑھن دی لوڑی نہ پوے میں پھر آکے میں سخت پڑھن دی آدھی نہیں آہا میں وسطہ بلہ پڑھ کے رونے جانا مالک سے بھائی کہ میں حسین نے کوئی کہا میں نے کیا بات توڑی مارفد میں گل کی تھی بزرگانی اکھا وضو کر رہی ہیں میں نے ماف کرنا مالک دھییاں تے نصیب لے کوئی جملہ بڑا اکھا میں کہہ رہے ہیں جتنا بڑا غیرت مند ہوئے وہ اتنا بڑا پردہ دار ہوندہ ہے اپنے ایمان نہ دسو جس گھر دی وچ پتر پردیاں چپلدے ہونے ہیں سو چوٹھیاں کتنیا پردہ دار ایک پتر نے دو دو ماما آٹھانہ سال بر کے چپال گئے اور میں صد کے جواب سعید کٹی اکھی گا گیا وہ کٹا سوکھا پردے بازی میں توڑا پتر رہاں توڑے سامنے نوکری شروع کی تھی پتر نے کتنی بری بی بی دی حرمت جا کے اپنے واس پہ موت منگی ہے بی بی آج اس بزار چپے پھر گزرنا جتے تسی انج جا کے یار انج کسی بندن ہوئے انجو سی پان کے سامنے کھڑا کرو یار اور دس منٹ نہیں کھلو سکتا دس منٹ سہت مند بندہ نہیں کھلو سکتا حوصلہ کوڑا علی دی ادھیاں بغایر چاہتر پہ پندرہ آزار نائج کرو سکتا ہوا میں قربان جاؤں ہوا میں قربان جاؤں ہوا میں قربان جاؤں ہوا کتنی اچھی آئیت ایسا تھے تسی اچھا زید جتنہ بھی سے رولینا خون نہیں رو سکتے خون نہیں رو سکتے میں اجتا ہوں صرف تن بطولہ نہ تذکرہ کر کے نہ دعا رہا مالک میرے باویدہ ساہی اسلام علیہ ساکھار علی مولی اللہ پڑھا رہا نہیں مالک عزت محفوظ رکھے سہداد مومنی میں بیڈے وسلم ساڑے ملک پاکستان دی خیار ہوئے پہلی یہ محمد دی پہلی بدولے جدہ کلمہ پڑھنے ہوں ادزین چاہیے میں جس دربارت جاری ہیں یہ تو میرا بابا اٹھ کے تعظیم کر دا ہا کتنی دیرے کھڑی رہی فیضہ در پاس بے کیا کیا فیضہ ہون میں تھاکت ہوئی فیضہ یہ ہوئی جان نہیں جی تھے میرا بابا اٹھ کے تعظیم کر دا ہای جاندہ نبائیس میں بھی نہیں مجھے مقصد اس تک ہوں ایکی علی دی بطول اوصلہ ہے گونا بندیاں دی جنہ دی ہم ہی ہیں تو ہائے نہیں کہہ سکرے میں کسی لو نہیں آکھاں گا رونا نہیں آندھا جھکا سر کر کے کونا حدیب آفی مگو تسی بے گئے تو اٹھے بڑا بڑا سوان پتر پہ انہوں چاہ کے لے کے آئے مسجد چو امامہ خون دنال بھرے ہوئے آکے بابی میں جات لٹھایا ہے ساری اولاد علی دی موجود آئی علی نے سجے بھی ٹٹھا ہے کھبے بھی ٹٹھا ہے آواز دیکھدن حسین میری ساری اولاد نظر آ رہی ہے میری زینب نظر نہیں پیان دی رو کہتا بابا میں کیا ڈا سامان کٹان دی میری کان در پچھے اور لالائے کے چھپی ہوئے میں نے کہتے ہیں حسین میں نے بابی دی سامنے جامن دوسرے اکے حسین دی چار سال دی بطول علی شہ جیم توڑنا میرا جنہاں بھی پیار ہوئے اگر میری آسے کوئی دعا کرنے دل کریں توڑا تو جدو بھی عبادت کرو نماز پڑو علم دے جاؤ ماتم کرو میری آسے ایک دعا مانگنا مالک میں جس ویلے میں نے موت آئے نہ میں حسین دی بطول دی مسائب پڑھ لاؤں میں ایک روایت پڑھی جی بابا جی میرے کوئی پڑھی نہیں جانتی بندے سوکا سنگھ گئے زخم لگے نا کئی مات میں تو سیکھا کہ جنہیں زنجیر چلاندے ہیں زخم گہرا ہو جائے نا تو انہوں سٹیچ کرو ٹانک کے لاندے تاکہ بند ہو جائے خون لکھنا بند ہو پھینجی جی انہوں پتنک کی میں حجر رسال دنال حسین دی بطول دے در لہائے نے قبر تک سائن بکننا جو خون بند نہیں ہویا سیدہ ایک لیکی جمعہ دارا نمانی ہے نہ اتمافی منہ میں بی بی کلو حسنا منکے پڑھ دوں بی بی نے حسنا دے لے لفظ پڑھنا ایک گل پڑھنا جیتا لیکن سنا ہمیشہ بڑے چھوٹے انہوں تسلی دین دیں تو اڑی آئے دی کا سمید بابا جی میں نمعف کرنا پتر سمجھ جانا نوکر سمجھ جانا میں دعا مانگیں گا کہ اس بی بی دے سلکے میری محنہ دے نصیب لے قدید اسے انہوں نے پریسان نہ بیکھو میں جملہ پڑھا بڑھا بڑھے دن دنی چھوٹے انہوں نے تو سلی سید بابا جی سید انہوں نے جملہ پڑھا لگے کتنے مندر خیرات دے سکتے ہیں کتنے اور ہو کے حسین نمکار دے تسی بھی سید بیٹھے بلائے بڑا توڑا سینڈہ بڑا طرف سے توڑے گھرانتے ہیں او آخری بند تک سننا دے چب یہ سالاندہ برائے چار سال دے بہن تسی تازیانہ سننے آئے کتنے دے بیکھیا نہیں بابا جی جملہ ایٹھا بڑھا ہے لوگ سمجھتے نہیں چار سالنا بچہ ہوندہ کتنا جائے کتنے دے کتنے دے کتنے درس نہ ہوگا تاریخ دے حوال میں جان دے تازیانہ ہوندہ کیونے ایک جیتے پھڑیا جاملہ تاکے جینا مارنہ نوڑے حد کوئی زخم نہ آبے زنجیر ہوندہ اگر ایک تلوار نوہ ایک برچی او اگر ٹیڑی ہوئی ہوتی تازیانہ مارنہ لہا تازیانہ مارکنہ ایمیں انہوں کھچنا پندہ ہے کیونکہ او جسم دوی چھپاس جاندہ ہے میں پڑھ لیا ہے تو اسی سول لیا ہے میں سوکھا پڑھے ہے تو اسی سوکھا سو رہا ہے شایدی چیڑے میں بھی کربرہ دے جو سفر کافلہ پڑھ رہے ہیں چیڑا پہ گئے آقا سجاد دی کن پہ آکے کربلہ دی تاریخ میں دہا اے چار سال دی حسینی دی انہوں پدلے ہتھانا سامنا آکے دے نام آئے دا شایدہ پردیش سے کوئی نہیں رہ گیا کلوہ رہ گئے سیدہ جلی اوکھی کہنے جنہیں میں کرنا چاہ رہا میں نے اجازت دینا اور دعا کرنا میں پڑھ لیا اے بی بی بھی بیران میں پہ چاندی رہی تھی جنہیں کاتل انہوں نے کوشش کر دینے گواہ نمک آئیے حالی شایدہ میں جملہ پڑھ لیا ہے داروبازی کربلہ تو لے کے شام تک جس بغیرد دا دل کردہا حسین بطول نوالہ تو چاہ کے عزر کے سالت ہوتا ایک بغیرد میں ایسا ظلم کیتا ہے سیندہ یا سیندہ متھا جائے کہ کربلہ بھی ریگ تو لے کے سسکیہ بھائی کے لیے یا پچھے مڑ کے پھرانی تھیلاتے لیے اے اکھتہ کانسی صاحب پر کے ہاتھ جوڑ کے لیے خون نہ رہو نہیں میں نے کسی کچھ نہیں آتے اور میں سس گئے اور میں سس گئے اور کربلہ بھائی کے لیے اور جنہی بھی آروں کسی لیا آدھی تو خون نہ رہو میں نے کسی کچھ لیا سسکیہ روک کے آنسوس روک زہر اس میں ملیے جلا پہلے ہی پھپیاں دے بھر کے تو خون ودا روں گا آئی اچھا میں معاف کر رہا میں ہمیں سال دے کے تم دسنا چاہ رہے میں توڑا دل دخان آسمی تاکہ سرپنو سمجھا جائے نو لک جریحنہ اون ندی روحاں حسین دی مٹھی چند پھر بھی دھید موت تماشے برداز کریں اچھا تے صحیحت بیٹھنے جی میں نو کر بھو میں نو معاف کر دیں بابا جی میری زندگی پتہ نہیں جاندہ لیکن میں ایک جملہ پڑھ لما پتہ نہیں شاید پھر توڑی زیارت نہ کر سکا جتنے دینے آلے بیٹھے جتنے سید بیٹھے ہو حضیت آلے نسبت تو زد کر دیں میں نو معاف کر دیں میں گستاف نہیں ہونا چاہتا لیکن معاف ہی مارک کیا کھنگا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسے سید نہیں کسے امتی دی دی دھیئے تھے سامنے بزار چی جاندی ہوئے تے کوئی ہو دی چادر لا ہوئے غیرت مندہ کیا حکماندہ لمبا نہ ہو جائے خون رونا جہاں چالیس سال خون پہ رو رہا اس میں زہر مل گی ایک وقت امام دے کو دوسرا وقت امام آیا حج جوڑ کے بابا اجازت دے ہوتے کوئی حکیم لیمہ اتر دے پاسے بکر باکر میں نو پشان میں تخاہ کے شفاہ نو شفاہ دیں اللہ میرا بچرائی موت پہاں نہ زہرت آئے میرا آسلی لوگ تھا شام باب جی میں معاف کرنا جلے آئے نہیں کہہ سکے میں تو اٹھے سے وقت ایک دعا مگ رہے مالک تو انہوں اس سال دھیئے دنال شام لے کے جائے جلے شام تو بزار جی دھیئے دنال پہلا قدم رکھو نا تو دھیئے پاسے رہے کہنا بیٹا صرف تو چادر لا آئے تھے چادر دی لوگ نہیں رہے گنا ملت تو پردہ کرنا نہیں ہاتھ جوڑ کے اسی بابا میں مرچھر بھی ہے چادر نہیں اس نے پتہ رکھے گا غیرت کیا ہوگا سالت چھوڑ کے قریب تو ایک بینٹس رہنا سے مر بابا جی اگر نمبر زیادہ ہو گیا معاف کرنا مالک کے نظر سائے اسلام کہے دٹھا کیا ہے تراب دے وارس یہیں جاکہ تراب دے مالک تراب چلٹ آیا آدمی آلِ محمد قبر چلٹ آیا وارسہ جنہاں نے توحید ظاہر کی تھی انہوں نے آمد چلوئی ہے آوازہ یہ میں رحمت العالمین آگیا ایک آوازہ یہ میں امیر المومنین آگیا اگر ایک کو کیئے میں نے معاف کر دیا ایک آوازہ یہ میں حسن امیر آگیا ایک کیسی نگا آئی ہے جنہاں پڑھ سا یقیناً ہر بندہ ہے ایک کیسی آوازہ یہ پہلے آمڑا لے امیران میں کربلا دا او غریباں جنہاں دی دھیلو ہی کفن نہیں لیا جنہاں دی دھیلو بغیر کفن دے رسیہ دینار صحیح بندے روپ دے کیوں نہیں سکے ہر کسی دے گھر کذیہ ہوندہ ہے لیکن کدھی کسی بندے نے اپنے عزیز دوں بغیر کفن دے دفن نہیں کیتا یہ درد تصیل محسوس نہیں کر سکے رت و دینا کبر دے کفن دے رنگ تبدیل ہوئے باقی نہیں ایک ایسی ندائی ہے جیدیو سارے محسوس نے بہو جیو اٹھ کے اس تقبال کی کچھوں کامران کون ہے اے اور رسول اللہ دی دی یہ جنہاں اپنے سان لینڈ علی تکلیف بھول کے اپنے بھتیجے دے اپنے پتر دے بہت سا دے کے ناچے رہے تھے سنوں کے دے کیلو نسی زہر پیان جن شام نلوار مکار چادر میں خون رہا آج میں سامر شمار سکی وحالہ مچھے ہاتھی دو نالے گھو نالے بجائے سیب بندی حائل کہہ سکرے میرے کو ہنسلہ نہیں پہنے میں پڑا کفندرم تکیل آبا کے ہاتھ جور کے بابا ہوتا خون لانا بند کر او بابا ہوتا دنیا چھوڑی رہے آبا کے بچنا میں کبچ روزا بابا شنس روزا بابا کیلی گرنجر کبچ ریسی بابا شنس ریسی پتر نباس لے کلما کرام انصاف کرمنو دے سلیہ دور دی ہر شمار نسام نجو دیر گریہ دنیا پا مچھے دنیا سلیہ دور دیر